اگر اللہ نے ماں باپ دیا ہے تو ان کو نہ ستاؤ ماں کی ہائے نہ لو ماں کی بدعا نہ لو وہ ماں جس نے نو مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا پھر دو سال تک تمہیں اپنا خون پلایا وہ ماں جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں بنایا تم بیمار ہوتے تھے وہ پریشان ہو جاتی تھی تمہیں بخار آ رہا ہے جانے کا نام نہیں لے رہا وہ منتیں مانگنے لگتی تھی اللہ میرا بچہ اچھا ہو جائے میں دس فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی سوتی تھی اور اچانک اس کی آنکھ سردرد ہے آنکھ بڑی مشکل تھے لگی کہ تو اٹھ جایا کرتا تھا تیرے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو رونے لگتا تھا بڑی دیر کے بعد تھکی ہاری سردرد کے ساتھ اسے نیند آئی تھی لیکن واللہ کی بندی اٹھتی ہے اور فوراں تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی اوہ میرے بھائیوں آج میرے جوان بھائیوں نے اپنے ماں کے احسانات کو بھلا دیا میں کہا کرتا ہوں جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اللہ نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں ماں باپ کی ناقدری کرو گے اور اللہ نے اگر اس نعمت کو چھین لیا پھر تم افسوس کرو گے اور پشتاؤ گے اس وقت کا افسوس اور پشتانا کوئی کام نہیں آئے گا اگر اللہ نے ماں باپ دیئے ہیں قدر کر لو ان کی دعائیں لے لو یہ تمہارے لیے جنت ہے یہ تمہارے لیے نعمت ہے ان کی ناقدری نہ کرو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ ہرگز ہرگز ان کے سامنے اُفْ بِنَا کہنا اور کہہ رہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا اُوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّ یعنی صغیرہ بہرحال میرے بھائیوں میں اور کہیں جلال